دوستو نمسکار جھونٹ کیسے بولنا یا پھر چھوٹا بولتا ہو یا بڑا بولتا ہو یا ہم بچے دی چھوٹے میں نہیں بولتا تو بڑے میں کیسے جھونٹ بولنے لگتا ہے اس کا کارڑ کیا ہے اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے جھونٹ بولنے کی شروعات تو ادھیکانس بچے جو ہے پریوار کے پریاورڑ اور آورڑ سماج کے باتاورڑ پریوار کے باتاورڑ کے کاران جھونٹ بولنا آٹومیٹک سیکھ جاتے ہیں ان کو سکھانا نہیں پڑتا ہے تو اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اس کو جب تک ماتہ پیتا جھونٹ بچے کے سامنے بلکل نہ بولیں یا بولتے بھی ہوں تو ان کے سامنے نہ بولیں تو بچہ آپ کا جھونٹ کبھی نہیں بولے گا یہ کنفرم ہے تو جھونٹ بولنے کی عادت بڑے میں کیا ہوتی ہے ابھی کوئی موبائل یا کوئی کہیں ہیں اور میں بولتا ہے کہ میں کہیں ہوں یہ بھی موبائل آنے سے بہت بری عادت ہو گئی جھونٹ بولنے کی اپنے آپ ہو گیا تو جھونٹ کیسے بولنا یہ جو ہے کوئی سکھاتا نہیں ہے لیکن کچھ تو خود سیکھ جاتے ہیں کچھ جو ہے اپنے آپ کو بنانے کیلئے جھونٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جھونٹ بولنے سے آخر ملتا کیا ہے جھونٹ بولنے سے کچھ نہیں ملتا ہے لیکن ہم کب تک جھونٹ بولیں گے کیا ہم پورا جیوان جھونٹی بولتے رہیں گے یدی آپ جھونٹ بولنے کے اب بھیاس ہے تو وہ نہیں چھوٹنے والا ہے یدی آپ سوچو کہ چھوٹ جائے تو نہیں چھوٹے گا تو ہمیں جب بچپن سے عادت نہیں ہوگی تو نشطیت روپ سے بھائے اپنے بھویس میں کم سے کم ہی جھونٹ کا استعمال کرے گا بچہ اور یدی بچپن سے اس کی جھونٹ بولنے کی عادت ہے تو اس کے بڑے میں سدھار نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں کچھ گڑوں کو دولت سے نہیں بدلا جا سکتا ہے اور ابھیاس کو انبھاؤ کو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا ہے دو چیزیں اٹل سکتے ہیں یہ میرا سرچ کیا ہوا ہے تو جھونٹ بولنا جو ہے وہ آپ بچپن سے یدی سدھاریں گے بچوں میں تو نشطیت روپ سے ان کے اور آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ بچے میں جھونٹ بولنے کی عادت سدھارا جائے وہ جھونٹ نہ بولے کم سے کم بلکل ہی نہ بولے تو بیسٹ ہے کیونکہ بڑے میں جب ہم کوئی بیعبار کرتے ہیں یا اپنے کوئی زیادہ امرجنسی ورک ہے یا کچھ ایسے کار ہیں جس کو کسی کو بچانا ہے تو وہ ایک الگ بیسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے دہنک آئے میں اور دہنک کار میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم جھونٹ بول کے کام کرنا جروری ہو جاتا ہے لیکن بچپن میں جھونٹ بولنے کی عادت نہ بنے اس کے لئے ہمیں بچوں کے سامنے جھونٹ نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی ان کو جھونٹ بولنے کی عادت سکھانا چاہیے ہم سکھاتے ہیں اس لئے وہ سیکھتے ہیں نہیں وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خود سیکھ گیا ہو ہم جب اپنے کو پرکھیں گے تو ہی ہم بچے کو بتا سکتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں تو یہ بھی بولنا شروع کر دیا اس لئے اس کا پرباہ پریوار کا پرباہ بچے میں سو پردیسط پڑتا ہے کیوں کہ پہلے گروہ تو مادع پیتہ ہوتے ہیں بعد میں اسکول میں بچہ سیکھتا ہے لیکن یہ دی اس کو یہ سنسکار کے انتر گتاتا ہے جھونٹ بولنا اور ست بولنا تو یہ سنسکار ہے سنسکار ایسی ہو کہ بچہ جھونٹ نہ بولے تو بھائے اپنے جیون کو سریشت تم بنا سکتا ہے اور اپنی اچائیوں کو چھو سکتا ہے کیوں یدی بھائے اسکول نہیں گیا ہے اور گھر میں آ کر کے بول دیا کہ میں اسکول گیا تھا اور آپ اس کو مان لیے تو بھائے کس کے ساتھ جھونٹ بولا خود کو کمجور بنانے کے لیے جھونٹ بولا تو یہ چیزیں جو ہے آپ ایسا کریں کہ وہ جھونٹ نہ بول سکیں مطلب نہیں گیا تو اس کو یہ بولنا چاہیے میں نہیں گیا اور گیا ہو تو بتانا چاہیے میں گیا تھا تو ستھ جب تک سہیں بچپن میں ادیس ستھ بولنے کا ابھیاس بچہ کرے گا تو وہ بہت اچھا بن سکتا ہے اس کا بھوش اجول ہو سکتا ہے وہ پریوار سماج دیش کے لیے بہت بڑا کار کر سکتا ہے یدی بچہ بچپن میں جھونٹ نہیں بولتا تو اور اس کی سنگتی یدی اچھی ہے تو اچھا ہی ہوگا اور غلط ہے تو غلط ہوگا تو جھونٹ بولنے کی عادت بچوں کو ان کے بھوش کے لیے غلط اور خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو جھونٹ بولنے کے لیے کیسے سیکھتا ہے یہ تو آپ سمجھ گئے ہوگے بات کی انسار تو اس کو یہ دی آپ سدھار سکیں تو سدھار سکتے ہیں اور اپنے پریوار کو نوجوال بھوش اس کا بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے دوستے نمستی موسیقی موسیقی